موسیقی یہ کہانی ان آتنک وادیوں پر آدھارت ہے جن کا اپنے انواش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آتنک کی رہ پر مر گئے اگر آتنک کرتے کرتے اس دنیا سے ودا ہو گئے تو پھر وہ شہید کا درجہ انہیں ملے گا جنت ملے گی جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور وہاں پر بہتر ہو رہے ہیں ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ کو یاد ہے نا چھبیس گیرہ دوہزار آٹھ کو جو ممبئی ٹیرریسٹ اٹیک ہوا اس کے بعد عجمل آمیر قصاب سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا برین واش کیسے کیا گیا پاکستان میں تمہارا آقا کون ہے تو اس نے یہ بتایا کہ ہم تو مرنے کے بعد میں شہید ہو جائیں گے کئیوں کو ماریں گے اس کے بعد شہید ہو جائیں گے اور جنت میں ترہوریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں تب سے لے کر کہ آج تک نہ جانے جیش کے لشکر کے القاعدہ کے آتنکی سمی اور انڈیا مجاہدین کے بھی آتنکی جب بھی پکڑے گئے تو ان میں سے کئی نے یہ بتایا کہ ان کا برین واش یہ کہہ کر کہ کیا جاتا ہے کہ جب اس دنیا سے یہ جائیں گے اگر آتنکی حملہ کرتے ہوئے ان کی جان چلی جائے گی یا پھر ہندوستانی فوج سے لڑتے ہوئے اگر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو انہیں ملے گا شہید کا درجہ اور بہت ترہوریں جنت میں ان کا انتظار کر رہی ہوں گی اب فلم ایکر کا یہ کہنا ہے کہ دھرم سے ہماری فلم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن مسلم سمودائے کے کئی ایسے مولانا ہے جنہیں یہ لگتا ہے کہ یہ فلم پروپیگنڈا کا حصہ ہے اور ایک ہی سمودائے کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے ساتھ جولائی کو فلم ریلیز ہوگی انتظار آپ کریں ویواد تو ہوئی گیا ہے حالانکہ ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کی تاریخ میں اگر فلم سے ویواد جڑا تو پھر یہ سو کروڑ کی بزنس کی گیارنٹی مانا جاتا ہے نمستے